بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گرہ بنانے کیلئے ہمارے پاس یہ والا پیر ہونا چاہیے یہ عام پیر ہے اور یہ گرہ بنانے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اتار کر اپنے سائٹ پر رکھ دینے اور یہاں پر اس کو فٹ کروا دینے یہ ہمارے کمیز کا جو ہے وہ فرنٹ سائڈ ہے تو اس میں ہم گرہ بنانا سکائیں گے یہاں پر آپ کو یہ کٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہمارا جو گرہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ سیٹ پاکٹ کیلئے سات انچ کا ہوگا اور پھر اس کی نیچے دوسرا کٹ بھی یہاں پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ ہمارا جو سیٹ پاکٹ کیلئے ہوگا اور بقایا جو نیچے والا ہوگا وہ دامن میں آ جائے گا تو سب سے پہلے جو کٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹارٹ میں جو ہے سنگل پیس اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں سنگل پیس میں یہاں پر اس کو دے رہا ہوں لیکن جیسے ہی یہ سنگل پیس اس سے گزر جائے گا تو ہم اس کو پھر ڈبل کر دیں گے اس طرح دیکھیں سنگل پیس ابھی انٹر ہو رہے ہیں یہاں پر اور میں نے یہاں پر اس کی یہاں پر تقریباً دو ستر نیچے میں نے یہاں پر انگلی رکھی ہوئے ہیں تو اس کا دباؤ میری انگلی جو ہے وہ کپڑے کو اندر کی طرف سے کینچ رہی ہے اور اوپر والا جو ہے سا ہے وہ لوس جا رہا ہے تو یہ خود بخود اس کے ساتھ بینٹ بھی ہو رہا ہے اور نیچے والا جو ہے وہ ٹائٹ بھی ہو رہا ہے اور اوپر والا لوس ہو رہا ہے تو وہ گھوم کر جائے گا تو ہمارا جو گہرہ ہے وہ پروپرلی بالکل اچھی طرح بیٹھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں صرف یہاں پر میں نے انگلی رکھ کیے اور یہ جو ہے وہ اس کا موہ ٹھڑا ہو گئے یہ ڈبل ہو گئے اس کا کپڑا اس طرح جا رہا ہے بھی میں نے سنگل پیس دیا تھا لیکن اس انگلی کی مدد سے اس کو میں نے یہاں پر تھوڑا نیچے رکھنا ہے اس کے بالکل ساتھ نہیں رکھنا اس سے نیچے رکھنا ہے تاکہ آپ کی انگلی کے اوپر یہ اس کا کپڑے کا سیرا جو ہے وہ آ جائے تو یہ خود بخود بینٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ درمیان میں اگر آپ کو اس طرح کے داگے آ جائیں یہ جو داگے آ رہے تو آپ نے اس کو کٹر کی مدد سے یا کینچی کی مدد سے آپ نے اس کو پہلے سے صاف کرنا ہے ورنہ پھر یہ جب گرہ آپ بنا لیں گے تو یہ پھر باہر اس طرف آئیں گے اور یہ برے نظر آئیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو سلائی کرنی ہے دیکھیں یہاں پر دوسرا کٹ آ گیا ہے تو اس کو یہاں پر ہم نے پیر اٹھا لیا ہے اور ہم نے یہاں پر اس کی سلائی لگا دینی ہے تو دیکھیں میں آپ کو پیچھے دکھا دیتا ہوں دیکھیں ایک داگہ جو ہے وہ رہے گیا تھا تو کیسے یہ باہر آ گیا ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارا گیرہ جو ہے وہ سلائی ہو چکا ہے اب یہ داون کی سلائی ہے تو اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے داگے وغیرہ اس کے کٹ دینے اچھی طرح سے تاکہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات یہی ہے کہ پہلے سے اس کو کٹ دیں پھر بعد میں آپ کا جو ہے سارے سور سے اپنے پہلے سے داگے کو ہٹا دینا ہے جو ایکسٹرا داگے نظر آ رہے ہیں کینچی یا کٹر کی مدد سے اسی آپ کے گیرے میں جو ہے وہ صفائی زیادہ آئے گی اگر اس کی کٹنگ کے بغیر یہ آپ سلائی لگائیں گے تو یہ پھر باہر نظر آئیں گے جس طرح سیٹ واکٹ کی جگہ پر نظر آئے دیں تو اسی طرح اس کو بھی سٹارٹ کریں گے پہلے جو سلائی ہوگی سنگل پیس جائے گا اور دیکھیں میں نے ہاتھ اسی طرح رکھا ہے کہ کپڑا انگلی کی اوپر آ رہا ہے تو یہ خود بخود یا پر اس کو کینچ رہے ٹھیک ہے اور یاد رہے کہ یہ کٹن کا کپڑا ہے اس میں گول گیرہ بھی ہے تو گول گیرہ کٹن میں بنانا مشکل ہے مقابلہ اگر اس کے کپڑے کے ساتھ کیا جائے تو دیکھ اسی طریقے سے میں سلائی لگا رہا ہوں یہ ڈھوٹ جا رہا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ خود بخود اس کے سرے پر آپ نے یہاں پر ہاتھ رکھ دینا ہے یہ تین انگلیاں یہاں پر ہو جائیں گی اور یہ والی انگلی جو ہے اس کے اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ اس کے سر کو اس طرح دبائیں یہاں پر تو یہ خود بخود جو ہے وہ ڈبل کر کے کپڑا اس سے گزرے گا تو آپ کا جو تو اس سے آپ کا جو گیرہ ہے وہ پروپرلی اچھ طریقے سائے گا آپ دونوں کے استعمال کر سکتے ہیں میں دونوں طریقوں کو فالو کرتا ہوں کبھی ایک سے کام چلا لیتا ہوں کبھی دوسرے سے یا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گیرے میں دونوں طریقے بھی استعمال کر لیتا ہوں بلکل اسی طرح اس کا سرا جو ہے وہ آپ نے بلکل نیچے کی طرف کرنے اور تین انگلیوں سے جو یہ نیچے والا کپڑا ہے یا اپنے اس کو کینج نیچے اپنی طرف اور زیادہ کپڑا آپ نے نہیں چھوڑنا تاکہ آپ کا گیرہ جو ہے وہ اس طرح ساف آئے اگر ایکسٹر کپڑا جائے گا تو پھر وہ برا لگے گا اس کی نیچے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اب میں پھر آپ نے اپنے پیس پہ پہ پھر اٹھا دیا ہے اور سلائے پہ پھر سیٹ پاکٹ کا کھٹ آگئے تو اس طرح ہم نے سنگل پیس ڈال لیں اور پھر وہ اس کو دباؤ اڈال کر ڈبل کر دینے ہیں اینڈ پہ پھر آپ سلائے پھار دینے ہیں دیکھیں ہمارا گرہ جو ہے وہ پروپولنگ کمپلیٹ ہو چکے ہمارا گیرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ملکل انصفائی کے ساتھ اس کے سلائی ہو چکی ہے اب اس کی پریسنگ بھی نہیں ہوئی دیکھیں ابھی مشین سے نکالا ہے ملکل سا بردس اور سمودھ طریقے سے اس کے سلائی ہو چکی ہے اگر آپ